میں آپ کو ویورز کو دکھاؤں گا کہ بادام آپ نے کھائے تو ہیں لیکن کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ اوپر ایک شیل ہوتا ہے گرین سا یہ اتر جاتا ہے اور اس کے اندر سے یہ بادام نکلتا ہے اور پھر بادام کو پھر توڑا جاتا ہے غزر کی سرزمین اپنے پھلوں کی وجہ سے مشہور ہے اور مجھے وہ نظر آ گئے تھے درخت پر لگے بادام رہا نہ گیا اور درخت سے بادام توڑنے کی کوشش کرنے لگا اور اس بار سب سافیوں نے میری مدد کی اور یہ وائلڈ ہے اورگینک ہے اس پر کوئی فلٹیلائزر نہیں اور جب بھی آپ یہاں آئیں یہاں کے بادام ضرور ٹیسٹ کریں ویسے تو سارے فروٹس یہاں کے بہت اچھے ہیں اور بات بادام جو ہے اور فریش بادام تو ایسے ہیں بلکل نرم سے اور میں تھوڑا سا جمال بھی تھوڑی ہیلپ کرے ہیں میں آپ کو ویورز کو دکھاؤں گا کہ بادام آپ نے کھائے تو ہیں لیکن کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ اوپر ایک شیل ہوتا ہے گرین سا یہ اتر جاتا ہے اور اس کے اندر سے یہ بادام نکلتا ہے اور پھر بادام کو پھر توڑا جاتا ہے درخ سے اترے بادام بہت خستا اور میٹھے تھے جی بھر کر بادام کھائیں اور باقی زادے راہ کے لیے ساتھ لیے میں نے تو ایک بادام سے اتنی ساری طاقت حاصل کر لی نرگی حاصل کر لی ابھی آگے بڑھے ہی تھے کہ میری نظر ناشپاتی کے درخت پر پڑی قدم جیسے آگے بڑھنے سے کاسر ہو گئی ہو دوستوں کی مدد سے بلکل فریش ناشپاتی خوب سیر ہو کر کھائی اور آگے بڑھے اور بھی دیکھتے ہیں تھوڑے سے اور بھی کٹھے کریں یہ ناشپاتی کے قسم ہے اس کو شغری بولتے ہیں اور یہاں جو مقامی لینگویج میں یہ کیونکہ سائز میں آپ دیکھ رہے ہیں سائز میں چھوٹی ہے کیونکہ وائل جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور یہ ابھی پوری بھی تیار نہیں ہوئی اس میں تھوڑے بڑے سائز کی بھی ہیں بہت اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے اس کا وائلڈ کار ڈیفنیٹلی یہ اورگینک ہے تو یہ ٹیسٹی ہوگی جو نا لنکس بھی یہ در پائے جاتے ہیں ہمارے وائل لائف پہ کام کرتے ہیں سر ہمیں بتاتے ہیں اور زیادہ تر جو لنکس ہیں وہ جانور ہوتا ہے جنگلی جانور اور بللی کی نسل کا ہوتا ہے جنگ کی دمکٹی ہوئی ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ پایا جاتا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایڈیا ہے یہاں پہ بے انتہا وہ پایا جا رہا ہے دنیا میں وہ ایکسٹینشن کی طرف جا رہا ہے اور ادھر جو ہے یہ بہت زیادہ تعداد میں پایا جا رہا ہے موسیقی